موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث شیخ کامران فیصل اور ہم اس وقت موجود ہیں ویہاری میں جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایکس پریزیٹنڈ ڈسٹرک بار اسوسییشن ویہاری بابر منظور دکل صاحب ان سے ہم بات کریں گے جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اور جو وقلہ جو ہے وہ جو کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم اسے بات کریں گے ملک کے حوالے سے اسلام علیکم سر بسم اللہ الرحمن الرحیم و علیکم السلام سر بتائیے گا کہ ہمارے جو عطاب اندیال صاحب ہیں انہوں نے جو فیصلہ دی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ وقلہ کا کیا جو ہے وہ ان کا جو کیا کرنے جا رہے ہیں جو آپ سے ہم بات یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف اس فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں کہ آپ اس کے حق میں جا رہے ہیں میں بالکل جو پاکستان بار کانسل اور پنجاب بار کانسل جو کچھ بھی کر رہی ہے میں سکتی سے اس بات کو بڑا برا سمجھ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں بھئی ہم نے وقلہ نے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہم نے کسی جماعت کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا ہم نے اپنی آئین جو ہماری مقدس کتاب ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے میں سمجھتا ہوں امر اطیاب دیال صاحب ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں وہ آئین کی جو تشریح کر رہے ہیں انہوں نے آئین کی تشریح کی ہے انہوں نے کہا نوے روز کے اندر آئین ہمارا کہتا ہے کہ نوے روز کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے تو ہم چاہتے ہیں بھی نوے روز کے اندر اندر انتخابات ہم بھی آئین کی پاسداری چاہتے ہیں بھکلا جو انہوں نے آئین کے ساتھ کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا تو جو ہمارا آئین کہتا ہے وہ ہی ہمارے چیف جسٹس کو کہنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ اگر اپنی ریٹ قائم نہ کروا سکی تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں عدل کا انصاف کا جنادہ نکل جائے گا اور ادھر یہ بڑے بڑے سورما آئین کریں گے یہ پاکستان کی حکومت پہ قابض ہو جایا کریں گے اور اس کے بعد ان کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوگا کوئی پانچ سال نہیں ہوگے کوئی چھ سال نہیں ہوگے کچھ نہیں ہوگا یہ جب دل چاہے گا الیکشن کروائیں گے جب دل چاہے گا چلے جائیں گے یہ اگر ساٹھ کروڑ کا آٹھا تقسیم کر سکتے ہیں جس میں بے بہا کرپشن ہے پندرہ جانے اس میں ضائع ہو چکی ہیں شہادتیں ہو چکی ہیں تو یہ بیس ارب روپیہ جو دنیا کا کونسا قانون ہے ابھی ایک ادھر سے کہہ رہے ہیں یہ پاکستان ڈیفارٹ نہیں ہوا تو یہ پاکستان اس قابل بھی نہیں ہے ابھی بیس کروڑ انتخابات کے لیے نہ دے سکے کل تک یہ کہتے رہے ہیں اسمبلی توڑیں پنجاب اور کے پی کے توڑیں اور الیکشن ہو جائیں نوے روز کے اندر ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اب جب اسمبلی ٹوٹ گئے وہ آئین کے ایٹ ٹائٹ ٹوٹی ہے آئین میں لکھا گیا ہے اسمبلی چیم منسٹر جو ہے وہ توڑ سکتا ہے تو اس کے بعد آئین کہتا ہے کہ نوے روز کے اندر سپریم کورٹ کو اپنی ریٹ قائم کروانی چاہیے اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ نوے روز کے اندر انتخابات کرائے پوری وکلا برادری جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ چیپ جسٹس سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے سپریم کورٹ کا ہم دفاع کریں گے پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کے ہم فیصلوں کو بالکل نہیں مانتے کتہ ہی نہیں مانتے وہ ایک جماعت کی سیاست کر رہے ہیں ہم نے جماعت کی نہیں ہم آئین کی بات کر رہے ہیں ہم کسی جماعت کی کسی بندے کی نام نہیں لے رہے ہم چاہتے ہیں جو آئین کہتا ہے اس پر عمل درامت ہونا چاہیے سر بتائیے گا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ عمران خان سے لڑتے لڑتے اب عدلیہ کے ساتھ بھی لڑ بڑی ہے تو اس کا کیا انجام دیکھتے ہیں اس کا انجام انشاءاللہ برا ہوگا یہ پی ڈی ایم جو ہے پہلے فوج کے ساتھ لڑتی رہی پاکستان آرمی کے ساتھ سابقہ کہتے ہیں جو چیف آف آرمی سٹاپ تھے ان کے خلاب مریم نواز شریف نے کون سی تقاریر نہیں کی اس وقت کے جو آئی ایس آئی کے تھے فیض صاحب ان کے مخالف کیا تقاریر ان لوگوں نے نہیں کی پہلے فوج کے ساتھ لڑائی کی ہے اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ جو جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں انہوں نے توڑ پوڑ اور جو دہشتگردی کوٹ میں پھیلائی وہی یہ جاہ تازہ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں انہیں ایز سابق سدر ڈسٹک بار ویہاڑی میں انہیں بتاتے نہ چاہتا ہوں کہ اس دبعہ وکلا زندہ ہیں وکلا ان کے ساتھ بہت برا حشر کریں گے انہیں سپریم کورٹ یا چیپ جسٹس سپریم کورٹ کے ساتھ اونچی آنکھ کر کے بھی دیکھنے کے لیے ہم اجازہ نہیں دیں گے ہم آئین کی پاسداری چاہتے ہیں اور وہ کروائیں گے جی صدرہ خان آپ کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں السلام علیکم سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب حکومت یا عدلیہ کی بات نہیں مانے گی تو ملک آگے کیسے جائے گا جس ملک میں عدل کا نظام قائم نہ ہو جس ملک میں عدل نہ ہو انصاف نہ ہو وہ ملک وہ معاشرہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا یہ ہمارا معاشرہ جس ملک میں انصاف ہوگا عدل ہوگا انصاف ہوگا اور انصاف دلانا ہے ہمیں عدلیہ رہے ہیں عدالتوں نے یہ تو عدالتوں کے اوپر کیا کرتے ہیں ایسے یہ کہہ رہے ہیں جیسے ایک ایس ایچو کو یا ایک ڈی پیو کو کہنا ہو یہ اس طرح عدالتوں کو اپنی ڈکٹیشن دے رہے ہیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں یہ کریں یہ کریں یہ کریں میں کہتا ہوں بلکل کسی قسم کی ان کی کوئی بات نہیں ماننی چاہیے اور سپریم کورٹ کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے یہ صرف بکلا کی لڑائی نہیں ہے بکلا نہیں ہے ساری قوم چاہتی ہے ابھی آئین جو ہے وہ ہمارا مقدس کتاب ہے آئین کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونے چاہیے آئین کی پاسداری ہونی چاہیے سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدلیہ نوے روز کے اندر الیکشن کروا پائے گی جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عدلیہ نوے روز کے اندر ہی انتخابات کروائے گی اگر عدلیہ نے ان کے مطابق انتخابات نہیں کروائے تو ہمارے ملک میں عدلیہ کی سپریم کورٹ کی ریٹ قائم نہیں رہے گی ادھر جو بھی تالے عظمہ آئے گا وہ اسی طرح پھر اپنی دہشت سے اپنی دھونس سے اپنی دھاندلی سے اس ملک پہ قابض ہو جائے کرے گا اور پی ڈی ایم یہ جو ہے یہ نت ہر نت اداروں کے ساتھ لڑائی کرتی ہے ان کی کسی فرد واد کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی یہ اداروں کے ساتھ لڑائی چھیڑ لیتے ہیں ہر دور میں انہوں نے اداروں کے ساتھ لڑائی چھیڑی ہے اور ایک وقت میں یہ بہت سمجھ دار ہیں ایک دور میں ایک ادارے کے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں پہلے فوج کے ساتھ لڑی ہے آپ انہوں نے عدلیہ کے ساتھ شروع کر دیئے اچھا سر بتائیے گا کہ یہ جو اب سمبلی میں بھی جو کورٹ کا حکم مانے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے تو آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم جو ہے جا زہری بات ہے توہینی عدالت تو ہوگی پھر توہینی عدالت میں کیا یہ ناہل ہو سکتے ہیں شباہ شریف صاحب انشاءاللہ یہ توہینی عدالت ان پر لگنی چاہیے جو بھی پاکستان کے آئین کی تابداری نہیں کرے گا ان کو نہیں مانے گا سپریم کورٹ کے احکام آرکھ پرائیم منسٹر ہے چاہیے ہمارا چیپ منسٹر ہے جو بھی ہے میں کہتا ہو پوری کبینہ اگر ہو پوری اگر اسمبلی ہو اگر اسمبلی نہیں مانتی تو اس پوری اسمبلی کو پوری کیبنٹ کو پرائیم منسٹر کو ناہل کرنا چاہیے جو نہیں مانتا میں اس کا کہہ رہا ہوں سب کا نہیں میں کہہ رہا جو نہیں مانتا انہیں within no second میری عددیہ سے درخواست ہے سپریم کورٹ پاکستان سے درخواست ہے کہ ان کو ناہل کیا جائے تاکہ سپریم کورٹ کا بول بالا ہو اور سپریم کورٹ کی رٹ قائم ہو سر وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ چیف جسٹس کے خلاف بھی جو ہے وہ یعنی یہ لے کے آئیں گے تحریک عدم تحریک لے کے آئیں گے جیسے نواز شریف کے دور میں افتقاض چوڑی صاحب تھے جنہوں نے جن کے جو وکلہ ان کے حق میں نکلے اور انہیں بچایا کیا اب وکلہ برادری جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے حق میں نکلے گی یہ چیف جسٹس پاکستان کے خلاف ریفرنس دائر کرنا چاہتے ہیں جو انہیں جسٹس پسند نہیں ہے وہ ان کا دو تین کا نام لے رہے ان کے خلاف ہم نے ریفرنس دائر کرنا ہے لیکن یہ میں انہیں باوز یہ پاکستان بار کانسل یا پنجاب بار کانسل کو مت دیکھیں یہ دیکھیں گے بھی وکلہ نکلتے کیسے ہیں اور پاکستان کے ہر کون نے ہر محلے سے چھوٹی بڑی بار اسوسییشنز جو ہیں وہ اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہوں گی آئین کے ساتھ کھڑی ہوں گی میں کسی پارٹی کا کسی فرد کا نام نہیں لے رہا میں این آئین کی بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں سارے وکلہ آپ دیکھیں گے چیف جسٹس جو افتخار چودری کی تحریک کو آپ بھول جائیں گے اور یہ جو تحریک چلے گی یہ پاکستان کو اب اس نازک دور پہ موڑ پہ کھڑا پاکستان یہ وکلہ ہے انشاءاللہ اس تحریک کو کام کیا سارے وکلہ میں بھی کچھ دھڑے ہیں کچھ نون لیگ کے ساتھ ہیں کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور کچھ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہیں ویہاری کے جو وکلہ ہیں اس طرح کی تحریک چلا پائیں گے کہ ویہاری قانون کی عمل داری پر تاریخی رول ادا کر سکے جو ویہاری کے وکلہ ہیں یہ سب پارٹیز میں جو وکلہ بیٹھے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں میں کسی کی کوئی نفی نہیں کرتا کسی کی بیک وائٹنگ نہیں کرتا ہر ایک ہے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں اپنی اپنی ایفیلیشنز ہوتی ہیں مختلف پارٹیز کے ساتھ لیکن ادھر وکلہ نے آئین کو دیکھنا ہے آئین کون توڑ رہا ہے کسی نے بھی کسی پارٹی کو نہیں دیکھنا ہے جہاں بھی جو کھڑا آگا انہوں نے آئین کو دیکھنا ہے آئین توڑنے والوں کو دیکھنا ہے آئین توڑنے والوں کے خلاف بلکل وکلہ یک جان ہو کے چلیں گے انشاءاللہ یک جان ہو کے چلیں گے سر یہ ایڈوکیٹ ازر صدیق کے گھر پر جو حملہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں میں ازر صدیق ایڈوکیٹ جو ہیں سپریم کورٹ آف اکستان ان کے گھر حملے کی شدید مضمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بکلہ کو نہیں ڈرائے جا سکتا یہ ہمارے چادر اور چار دواری کا تقدس پمال کرنے سے باز رہیں اور یہ جو انہیں ایسے ہتھکنڈے ایسے استعمال نہیں کرنے چاہیے بکلہ جو ہیں وہ انہوں نے قانون کی بات کرنی ہے جو بھی یہ ہے کوئی سپریم کورٹ کا ہے چاہے ہائی کورٹ کا ہے چاہے ڈسٹک بار ویہاڈی کا ہے اس نے آئین کی بات کرنی ہے یہ قانون کی بات کرنی ہے اس کا مطلب ہے جو قانون کی بات کرے گا آئین کی بات کرے گا اس کے اوپر چالیس پچاس جناب گنڈا گرد جو ہے کہتے ہیں گنڈے پولیس والے چڑھا دیے جائیں گے اس کی دواریں پھلانک کے اس کی چادر اور چار دواری کا تقدس پمال کریں گے میں اس کی انتہائی پر زور مضمت کرتا ہوں غلط کام کیا یہ ہے صدرہ خان آپ کوئی سوال کرنا چاہتی ہے سر کے آپ ایم پی اے کے امیدوار ہیں میں صبح اسمبلی کا ٹکٹ کا امیدوار ہوں عمران خان صاحب کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے اور اگر مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا تو میں ہر قیمت الیکشن لڑوں گا جب میں آٹھ دس صدور لے کے بنی گالا میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ بکلا کو ہم کوٹا دیں گے ٹکٹس میں تو ہم ان کے اس وعدے کے منتظر ہیں کہ وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں یا نہیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے میں اپنا ایم پی ای کا الیکشن ویہاڈی سے کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں پی پی دو سو تیتی سے ویہاڈی سٹی سے تو سر کیا آپ سے تحریک بال نے ایسا کوئی وعدہ کر رکھا ہے نہیں تحریک بال نے میرے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا اچھا سر بتائیے گا پی ٹی آئی کے جو آپ طرف سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کو کیوں آپ نے چوز کیا ہر میں سمجھتا ہوں ہر شہری کی اپنی اپنی پسند نا پسند ہے تو میری افیلیشنز ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں مختلی دوستوں کی کوئی نون کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی کاف کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی پپس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں سب جماعتیں اچھی ہیں ساری محبے ود جماعتیں ہیں ساری ہمارے ملکی ہمارے پاکستان کی جماعتیں ہیں میں کسی جماعت کو برا نہیں کہتا ہوں میں جس کے ساتھ مجھے خوشیہ یا میری افیلیشنز ہیں میں نے تو اسے اچھا کہنا لیکن سب جماعتیں ہماری ہیں ہمارے ملکی ملکی جماعتیں ہیں اور سب کو اپنا کیا کہتے ہیں آئین کی پاسداری کرنی چاہیے سر پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ پہلے برگر یعنی ان کے جو برگر سے ان کو برگر کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے نا پولیس کے دنڈے سوٹے نہیں کھا سکتے تو اس مرتبہ انہوں نے جو ہے نا اس کو چینج کیا ہے انہوں نے شیلنگ بھی برداشت کی ہے انہوں نے دنڈے سوٹے بھی کھائے ہیں اب وہ ان کے لاہور میں وہ جہراؤ جو مطلب گھر میں بھی امران خان کی سکیورٹی بھی کرتے رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جو پیپلز پارٹی کو جیلے تھے پہلے جنہیں ہم کہتے تھے کیا پی ٹی آئی کو بھی ایسے جیلے مل گئے ہیں میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ نے جو ہے نا زیاہ دور کی یاد تازہ کر دی ہے جس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ جنرل زیاہ کے مارشللہ میں کوڑے لگے انہیں لوگوں کو فانسیاں چڑھائی گئیں لوگوں کا برا حشر کیا گیا میں سمجھتا ہوں بھئی لوگ اب زیاہ دور بھول گئے ہیں زیاہ کے کوڑے جو پیپلز پارٹی کے بھرکروں نے کھائے ہیں وہ بھول چکے ہیں جتنا برا حشر اب اس حکومت نے اس ایمپورٹڈ حکومت نے عوام کے ساتھ کیا ہوا ہے نہ کوئی ادھر رٹیٹ جنرل ادھر محفوظ رہا ہے نہ ادھر کو وکیل محفوظ ہے نہ ادھر کو عام شہری محفوظ ہے نہ کوئی سیاستدان ادھر محفوظ ہے یہ انہوں نے بلکل پپلز پارٹ زیاہ کا تو میں کہتا ہے ایک پرسند بھی نہیں تھا یہ تو انتہا کی دہشت پھلا رہے ہیں پاکستان میں اور یہ دہشت کے ذریعے اپنی گورنمنٹ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں حالانکہ جس ملک میں ایسے دہشت سے کبھی بھی لوگوں کے دلوں کو محبتوں سے جیتا جا سکتا ہے دہشت سے لڑائی سے ڈنڈے سے کوڑے سے کبھی بھی کسی کے دل نہیں جیتے جا سکتے ہیں سر آپ نے بلکل صحیح کہا کہ جو پیار سے جو ہے نا وہ عوام کے دل جیتے جا سکتے ہیں نہ کہ ظلم و ستم سے مہنگائی کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے تو یہ بتائیے گا کہ لاہور میں کبھی اسی طرح نون لی کے جلسے ہوا کرتے تھے جیسے اب امران کان کے ہو رہے ہیں تو یہ عام طور پر مشہور بھی ہے اگر لاہور میں وننگ پوزیشن آپ کی ہوتی ہے تو پورے پاکستان میں وننگ پوزیشن ہوتی ہے اس حوالے سے کیا گئے ہیں اس حوالے سے میں کہتا ہوں بھی جب بھی کوئی موف چلتی ہے کسی پارٹی کی اچھی تو پورے پاکستان کو پنجاب اٹھاتا ہے اور پنجاب کو لاہور اٹھاتا ہے جب بھی لاہور نکلے تو وہ لاہور جو ہے وہ پھر لاہور اور پنجاب نے وہ اس طرح سمندر نکلتا ہے لوگوں کا عوام کا نکلتا ہے جس طرح سے آپ پچھلے دو چار چھے مہینے دس مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ امران خان صاحب گرفتاری دینا چاہتے ہیں لیکن ورکرز عوام وہ نہیں دینے دے رہی پارٹی کو کیونکہ انہیں پتا ہے کہ امران خان کے ساتھ انہوں نے بہت برا حشر کرنا ہے جو گولیاں وزیر آباد میں برسائی گئیں ان سے لوگ اتنے ڈر گئے ہیں پتہ نہیں اگر امران خان کو انہوں نے گرفتار کر لیا تو کیا کر دیں گے یہ تو انقلاب آنا ہے اس دفعہ نیا انقلاب آنا ہے عوام کا سمندر تھٹھے مارتا وہ سمندر جو ہے وہ امران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ باہر نکلے گا ہر کمیونٹی جو ہے امران خان کے ساتھ باہر نکلنے کے لئے تیار ہے تھپا عوام جو لگائے گی وہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ایک نیا پاکستان اور نیا انقلاب آئے گا سر تھپے کی تو وجہ سے یہ ڈلے کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اب جو مجودہ حالت میں اگر الیکشن ہو گئے تو ہم الیکشن لوس کر جائیں گے تو یہ جو اس وقت حقائق ہیں وہ میران خان کے حق میں جا رہے ہیں عوام بھی اس کے حق میں جا رہی ہے تو شاید اس لئے وہ زیادہ ڈلے کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ جو آپ نے دیکھا ہے میں سننے میں آ رہا تھا کہ وہ شہباز شریف کی اتنی مڑی قربانی بھی شاید اس لئے دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈلے ہو جائے یہ الیکشن انشاءاللہ ڈلے نہیں ہوگا یہ آئین کے مطابق نوے دن کے اندر اندر انشاءاللہ الیکشن ہوگا یہ پاکستانی قوم کے سامنے سپریم کورٹ اور پاکستان کا امتحان ہے عوام دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی ہے دیکھتے ہیں سپریم کورٹ بھی عوام پورے پاکستان کی عوام کو ان کا حق دلا کے آئین پہ عمل درامت کروا سکتی ہے یا نہیں یہ میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کا امتحان ہے عوام کے سامنے اچھا سار آخر میں آپ سے سوال کہ اب آپ پی ٹی اے اللہ کرے آپ کو ٹکٹ مل جائے کہ آپ وحاری میں پی ٹی اے کو کہاں دیکھتے ہیں اور پورے پاکستان میں آپ پی ٹی اے کو کہاں دیکھتے ہیں اور باقی جماعتوں کہاں پر عمران خان تو دو تہائی اکثریت مانگتا تھا ابھی مجھے دو تہائی اکثریت مانجے لیکن یہ عمران خان کی سوچ سے زیادہ اسے ووٹ ڈلنے ہیں یہ دو تہائی سے کہیں اوپر بات جا رہی ہے آپ دیکھیں یہ تو ایسے ہے پہلے لوگ ویگنوں میں بسوں میں لوگوں کو کروڑ روپیہ لگا کے جلسوں میں لائے جاتا تھا عمران خان تو اعلان کرتا ہے تو لوگ جوکدر جوک پیدل موٹ سیکلوں پہ رکشوں پہ ٹرالیوں پہ ریڈوں پہ گاڑیوں پہ جا رہے ہیں اور اس کا جلسہ ٹینڈ کرتے ہیں لاکھوں میں اس کا جلسہ ہوتا ہے اور اس کو بھی ہم عمران خان کو اس لیے نہیں فالو کر رہے بھی وہ بہت اچھا یا بہت اچھے کام کی ہیں پاکستان کی عوام کی آخری جو اکیرن ہے جو نہ وہ عمران خان ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کوئی بندہ بہتر کام اچھا کام کر جائے ملک کے لیے ہم صرف عوام قوم ایزے وکیل میں کہہ رہا ہوں ہمیں عمران خان پہ آخری امید ہے بھی اللہ کری یہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کر جائے سر بہت اچھی آپ بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ چلے عمران خان جو ہے وہ وننگ پوزیشن میں آ جاتا ہے جیت جاتا ہے اب جو ملک کے حالات ہیں ان کے پاس ایسی ٹیم ہے کہ وہ ملک کو چلا سکیں آگے بھی انہیں تین ساڑھے تین سال ملے ہیں تو اب عوام کی ان سے اتنی ایکسیپٹیشن بھی زیادہ ہوں گی اگر وہ ڈیلیور نہ کر پائے تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر وہ بہت بری طرح فلاب بھی ہوں گی میں کہتا ہوں جو بھی پاکستان کے لیے ڈیلیور نہیں کرے گا صدقے دل سے ڈیلیور نہیں کرے گا اس کے ساتھ وہی اشر ہوگا جو آج پی ڈی ایم کے ساتھ ہو رہا ہے امران خان بھی اگر ڈیلیور نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی اشر ہوگا اور ہم بلکل ایسے ہی عوام قوم ایسے ہی اس کے ساتھ بھی کرے گی اس کو بلکل یہ کہتے ہیں صدقے دل سے چلنا پڑے گا پاکستان کے ساتھ امران خان کو چلنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں امران خان اب قومی لیڈر نہیں رہا یہ ورلڈ لیول کا لیڈر بن چکا ہے یہ ورلڈ لیول پہ اس کو اللہ کی رحمت سے دنیا کے لیڈر اس کی امداد کریں گے بہت سارے کنٹریز ہمارے ملک میں آئیں گے سرمایہ کاری کریں گے یہ قومی لیڈر نہیں رہا یہ ایک اب انٹرنیشنل لیڈر بن چکا ہے امران خان اور یہ اللہ تعالی کی رحمت سے کچھ میں مہینوں کی دنوں کی باتیں نہیں کرتا یہ کچھ سالوں میں پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سر اللہ کرے گے آپ کی یہ بتیں سچی ہو پاکستان کھڑا ہو کسی بھی صورت میں ہم تو چاہتے ہیں پاکستان میں ترقی ہو عوام فسیلیٹٹ ہو عوام کا جو ہے وہ میار زندگی جو بہتر ہو تو آخر میں آپ کوئی ہمارے عوام کو یا ویورز کو جو ہے وہ آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں میں پاکستانی عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں بھئی اب جاگ اٹھا ہے پاکستان ہمیں سوچنا چاہیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچنا چاہیے ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے ہمارے سارا جو کھلی کتاب پڑھی ہے ساری جماعتیں ساری پارٹی ساری گورنمنٹس کھلی کتاب ہے پوری پاپ میڈیا اتنا سٹرانگ ہو چکا ہے آپ سوچ نہیں سکتے بھی ایک سیکنڈ میں ہمارے گاؤں میں گاؤں کا رہنے والا ہوں جہاں تک خبر ملتی تھی پانچ میں دن ادھر within no time نو سیکنڈ پانچ دا سیکنڈ میں خبریں پہنچ جاتی ہیں تو ہمیں اپنے قوم کے ملک کے لیے سوچ کے ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے ٹھپا لگانا چاہیے جو بہتر ہے اور میں سمجھتا ہوں عمران خان سے بہتر اس ٹائم پاکستان کے عوام کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بلکل ایک ہی چوائسہ وہ عمران خان ہے تھانکیو سار آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے حوث شیخ عمران فیصل کو دیجئے اجازت ساتھی انگرز صدرہ خان کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی